ڈراما سیریل تیرے بین جو کہ جیو ٹی وی پر آن ایر ہوا ہے اور اس ڈرامے نے آتے ہی تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ڈراما سیریل تیرے بین بہت پاپولر ہو رہا ہے اور لوگ اس کی کہانی کو کافی زیادہ پسند کر رہی ہیں اور اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ ٹرینڈنگ پر ہے یمنا زیدی جو کہ اس ڈرامے میں میرب کا کریکٹر پلے کر رہی ہیں اور اس کردار کو لوگ کافی زیادہ پسند کر رہی ہیں کیونکہ یہ کافی ڈیفرنٹ کریکٹر ہے پاکستانی ٹی وی چینلز پر اس طرح کے کردار بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں انہیں کافی سٹرانگ لڑکی کے کریکٹر میں دکھایا گیا ہے جو کہ اکثر پاکستانی ڈرامے میں دیکھنے کو نہیں ملتی مگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یمنا زیدی سے پہلے یہ کریکٹر کن ایکٹرسز کو آفر ہوا تھا اگر وہ یہ ڈراما نہ کر سکیں اور انہوں نے اس ڈرامے کو کرنے سے انکار کیوں کیا تو ان ایکٹرسز کے نام چاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھیں ڈراما سیریل تیرے بین سب سے پہلے اداکارہ رمشاہ خان کو آفر کیا گیا تھا رمشاہ خان اور وہاج علی کا پیر ہمیں ڈراما سیریل گسی پیٹی محبت میں دیکھنے کو ملا تھا جس میں لوگوں نے ان کی اداکاری اور جوڑی کو کافی زیادہ پسند کیا تھا اور اس ڈرامے سے ان کی جوڑی کافی مشہور ہو گئی تھی جس کے بعد رمشاہ خان کو وہاج علی کے ساتھ ڈراما سیریل تیرے بین کی آفر کی گئی تھی رمشاہ خان اور وہاج علی کے فینے نے دوبارہ ایک ساتھ آن سکرین دیکھنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہیں یہ ڈراما آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے یہ ڈراما کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہم ٹی وی کے ساتھ کمیٹڈ تھیں رمشاہ خان کا بہت جلد ہم ٹی وی پر ایک ڈراما دیکھنے کو ملنے جا رہا ہے جس کی شوٹنگ میں وہ بیزی ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ڈراما سائن کرتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یمنا زیدی کی جگہ رمشاہ خان ہوتی اس کریکٹر میں تو وہ اس کریکٹر کو کیسے پلے کرتی ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اس لسٹ میں دوسرا نام آتا ہے اداکارہ اکرا عزیز کا اکرا عزیز جو کہ کافی فیمس ایکٹرس ہیں اور جیو ٹی وی کے ساتھ کافی کام کر چکی ہیں اکرا عزیز نے جیو ٹی وی پر کافی ہٹ ڈرامے دیئے ہیں اکرا عزیز تھوڑے عرصے سے ٹی وی سکرین سے غائب ہیں اور جب سے انہوں نے کم بیک کا اعلان کیا ہے تو سب ہی انہیں کافی زیادہ ڈرامے کی آفر کر رہی ہیں مگر اکرا نے کافی زیادہ ڈرامے پچھلے کچھ دنوں میں ریجیکٹ بھی کیے ہیں اکرا عزیز کو ڈراما سیریل تیرے بین کی آفر کی گئی تھی مگر اکرا نے یہ ڈراما کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے جیو ٹی وی کا ہی ایک اور ڈراما سامل یار پیا کو سیلیکٹ کیا مگر پھر بعد میں انہوں نے اس ڈرامے کو بھی ریجیکٹ کر دیا سامل یار پیا کو سائن کرنے کی تقریباً تین ماہ بعد اکرا عزیز نے اس ڈرامے سے بھی بیک آؤٹ کر لیا جس کے بعد اب اکرا عزیز ایک اور ڈراما کر رہی ہیں اس کا نام ہے منت مراد جو کہ اگین جیو ٹی وی کا ہی ڈراما ہے اور جیو ٹی وی پر اکرا عزیز بہت جلد واپسی کرنے والی ہیں اپنے نئے ڈرامے منت مراد کے ساتھ اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے سنا جوید کا سورسز کے مطابق اداکارا سنا جوید کو بھی جیو ٹی وی کا ڈراما سیریل تیرے بین آفر ہوا تھا مگر انہوں نے اس ڈرامے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل محبت ایک سزا کو سلیکٹ کیا جس میں وہ بہت جلد ہمیں دیکھنے کو ملیں گی پھر ایڈ ڈا اینڈ یہ ڈراما کرنے کو ملا اداکارا یمنا زیدی کو یمنا زیدی جنہوں نے بختاور کی شوٹ ریپ اپ کی تھی اس کے فوراں بعد ہی انہیں ڈراما سیریل تیرے بین آفر کیا گیا اور یمنا زیدی نے اس کریکٹر کو کرنے پر ہاں کر دی یمنا زیدی نے اس ڈرامے کو کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اکثر وہ ایسے کریکٹر اور ڈرامے کرتی ہیں جو کہ کافی سبق اموز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس ڈرامے کو سائن کیا اور اب یہ ڈراما اتنا زیادہ پاپولر ہو رہا ہے اور لوگ اسے کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں ویل آپ کو کیسی لگ رہی ہیں یمنا زیدی اس ڈرامے میں میرپ کے کریکٹر میں یا پھر ان ایکٹرسز میں سے کس ایکٹر کو اس کردار میں دیکھنا چاہتی ہیں کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ